بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے بحریہ ٹاؤن فیز ایٹ ایکسٹینشن کی ایک تازہ ترین ویڈیو کے ساتھ میں محمد ناصر جوئیہ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ پچھلے دنوں ایک خبر ٹیلی ہے مارکٹ میں پاکستان کے بڑے مین سٹرین نیوز پیپرز میں بھی آئی کہ اسلامباد کا جو رنگ روڈ ہے اس کو ہولڈ کر دیا گیا ہے اس کے اوپر کام روک دیا گیا ہے اس سے ریلیٹڈ آج آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں ہم تمام تفصیلات شیئر کریں گے اور اس وقت بحریہ ٹاؤن فیز ایٹ ایکسٹینشن کے کیا ریٹس چل رہے ہیں یہ بھی آج آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں ہم شیئر کریں گے وہ دوست جو ہمارے چینل پر نئے ہیں جنہوں نے ابھی تک ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے درخواست ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل نوٹفکیشن کو ضرور پریس کر لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچتی رہے بڑھیں گے آج کے ٹاپک کی طرف اس وقت بحریہ ٹاؤن فیز ایٹ ایکسٹینشن کے اندر پانچ مرلا فائل کی پرائیس تقریباً پینتیس لاک روپے دس مرلا فائل کی پرائیس ستر بہتر لاک روپے تک آٹھ مرلا فائل کی پرائیس تقریباً چالیس لاک سے لے کر پنتالیس چھالیس لاک روپے تک اور ایک کنال کی جو پرائیس ہے وہ تقریباً آپ کو نائنٹی لاک روپیز کے اراؤن ملتی ہے اس وقت بحریہ ٹاؤن فیز ایٹ ایکسٹینشن کے اندر تمام پریسنٹس کے اندر کچھ نہ کچھ ایریا ڈیویل پہ چکا ہے لیکن زیادہ تر ایریا جو ہے ابھی تک نون ڈیویل پہ ہے پریسنٹ ون کے اندر آپ کہہ سکتے ہیں کہ بیس سے پچیس پرسنٹ پلوٹس جو ہیں اس وقت وہ آن گراؤنڈ ڈیویل پڑے ہیں دس مرلا کے پریسنٹ تری کے اندر دس مرلا کے کچھ پلوٹس ڈیویل پڑے ہیں اور آٹھ مرلا اور دس مرلا کے کچھ پلوٹس کے اوپر ڈیویلپنٹ کا کام جاری ہے جبکہ کنال کے جو پلوٹس ہیں ان کے اوپر بھی اس وقت ڈیویلپنٹ کا کام ہو رہا ہے لیکن تھوڑا سا سلو ہو رہا ہے پریسنٹ فور کے اندر پانچ مرلا کے پلوٹس کے اوپر لیولنگ آف لینڈ کا کام ہو چکا ہے باقی اس کا جو انڈرگراؤنڈ ورک ہوتا ہے وہ اس وقت چل رہا ہے اس کے بعد اس کا بلیک ٹاپ کا جب مرحلہ آئے گا تو اس کا روڈ انفرسٹرکچر بچھایا جائے گا پریسنٹ فائیو کے اندر بھی تقریباً لیولنگ آف لینڈ کچھ ایریاز کی ہو چکی ہے کچھ ایریاز کے اندر جو انڈرگراؤنڈ ورک ہے وہ بھی ہو چکا ہے لیکن زیادہ تر ایریہ ابھی تک نون ڈیویلپ پڑا ہے پریسنٹ سکس کے اندر کچھ پلوٹس آپ کو دس مرلا کے ڈیویلپ مل جاتے ہیں پہلی جو آٹھ نو سٹریٹس ہیں اس کے اندر باقی اس کی جتنی سٹریٹس ہیں وہ ابھی تک نون ڈیویلپ ہیں جبکہ پریسنٹ سیون کا جہاں تک تعلق ہے تو پریسنٹ سیون کا اس وقت اگر آپ ڈیویلپ مل سٹریٹس زیرو کہیں تو بے جانا ہوگا پریسنٹ سیون کے اندر ابھی تک ڈیویلپ مل سٹارٹ نہیں ہوئی یہ تو تھا دوستو آج کا ایک ڈیویلپ مل کا جو ایکسٹینشن کا جو اوورویو ہے وہ آپ کے ساتھ ہم نے شیئر کیا اس کے بعد ہم بڑھتے ہیں جو کہ ایک بہتی بڑی نیوز مارکیٹ میں آئی ہے کہ جو اسلامباد رنگ روڈ ہے اس کو ہولڈ کر دیا گیا ہے آپ اگر تیس مئی کا ایکسپریس ٹریبیون کو پڑھیں تو اس کے اندر انہوں نے یہ نیوز لگائی ہے کہ راولپنڈی ایتھارٹیز ہیو پٹ آن ہولڈ دا مچ ٹاوٹڈ اسلامباد رنگ روڈ پروجیکٹ فار نیکس فیزیکل یئر سورسز سیٹ جی ہاں یہ رنگ روڈ کا جو پروجیکٹ ہے اسلامباد رنگ روڈ اس کے متعلق یہ خبر ہے کہ اس کو آن ہولڈ کر دیا گیا ہے لیکن کیا اس سے بحریہ ٹاؤن فیز ایٹ ایکسٹینشن سفر کرے گی تو میرا جواب ہے کہ نہیں اس کی مین وجہ یہ ہے کہ یہ اسلامباد رنگ روڈ کے متعلق خبر ہے یہ راولپنڈی رنگ روڈ کے متعلق خبر نہیں ہے اس وقت راولپنڈی اسلامباد کے اندر دو رنگ روڈ کے اوپر کام ہو رہا ہے رنگ روڈ ایک ہی ہے لیکن اس کی دو الائنمنٹ آپ کہہ سکتے ہیں ایک الائنمنٹ جو جیٹی روڈ سے سٹارٹ ہوتی ہے اور موٹر وے تک جاتی ہے یا نیو ائرپورٹ تک جاتی ہے وہ الائنمنٹ ہے اور دوسری الائنمنٹ جو ائرپورٹ سے لے کر یہ ایف سیریز والے جو سیکٹرز ہیں ان کو ٹچ کرتی ہوئی زیرو پوائنٹ اور زیرو پوائنٹ سے ہوتی ہوئی ڈی اے چپ ویلی تک آتی ہے بنیادی طور پر جو راولپنڈی رنگ روڈ ہے اس کے تمام اخراجات گورنمنٹ آف پنجاب نے فیس کرنے ہیں اور جو اسلامباد رنگ روڈ ہے کیونکہ وہ سارے سیڈی اے سیکٹرز کے اندر سے ہو کر گزرے گا تو اس کے زیادہ تر اخراجات فیڈرل گورنمنٹ بلکہ تمام اخراجات فیڈرل گورنمنٹ نے برداشت کرنے ہیں تو فیڈرل گورنمنٹ نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ جو اس کی وہ الائنمنٹ ہے جو ائرپورٹ سے لے کر زیرو پوائنٹ اور زیرو پوائنٹ سے لے کر گل برگ گرینز اور گل برگ گرینز سے ہو کر کلر سیدہ والی سیڈ سے جو بنے گا رنگ روڈ اس کو ہلڈ کیا گیا ہے اس لیے وہ انویسٹرز جنہوں نے بحری آٹام فیزیٹ ایکسٹینشن کے اندر انویسٹمنٹ کی ہے ان کے لیے یہ پریشانی کی بلکل بات نہیں ہے کیونکہ جو یہ الائنمنٹ ہے سودران الائنمنٹ اس کے اوپر اس وقت کام چل رہا ہے اور اس وقت روات والی سیڈ سے بھی اور تھلیا انٹرچینج والی سیڈ سے بھی رنگ روڈ کے اوپر ایف ڈبلی او کو جو پروجیکٹ دیا گیا ہے ایف ڈبلی او اس کے اوپر کام کر رہی ہے اور آنے والے دو سالوں میں امید کی جا رہی ہے کہ انشاءاللہ والعزیز آنے والے دو سالوں میں یہ رنگ روڈ پروجیکٹ جو ہے یہ کمپلیٹ ہو جائے گا اس لیے بحری آٹام فیز ایٹ ایکسٹینشن کی جو انویسٹرز ہیں ان کے لیے یہ پریشانی کی بات بالکل نہیں ہے جو اخبار نے خبر شیئر کی وہ میں آپ کے ساتھ سکرین پر شیئر کر دیتا ہوں وہ خبر یہ ہے جو ایکسٹینشن کی جو انویسٹرز اسلامباد اس خبر سے آپ کو اس چیز کی تصدیق ہوگی جیسا کہ میں نے اپنی ویڈیو کے شروع میں آپ کو بتایا کہ یہ سنگ جانی انٹرچین سے یہ اسلامباد رنگ روڈ سٹارٹ ہونا ہے اور اس نے یہاں پر ختم ہونا ہے آکے کلر سیدہ سے آگے روات روڈ کے اوپر جہاں پر سے پنڈی رنگ روڈ نے سٹارٹ ہونا ہے دنگ روڈ سٹارٹ ہونا ہے مرگلہ ہیلز کہ یہ اس رنگ روڈ کے مطالق اس وقت نیوزز مارکٹ میں سرکولیٹ کر رہی ہیں جو رنگ روڈ فیڈر گورنمنٹ نے بنانا ہے جہاں تک یہ روات سے تھلیا انٹرچین تک رنگ روڈ ہے یہ راولپنڈی کی جو ریڈکشن میں آتا ہے اور اس کے تمام جو ایکسپینسز ہیں یہ پنجاب گورنمنٹ نے بیار کرنے ہیں اس لیے اس رنگ روڈ سے مطالق ایسی کوئی نیوز نہیں ہے جس سے ہمارے وہ انویسٹرز جنہوں نے بہلیا ٹاؤن فیزیٹ ایکسٹینشن کے اندر یا راولپنڈی رنگ روڈ کی الائنمنٹ کے اوپر دوسری جو سوسائٹیز ہیں ان کے اندر جو انویسٹمنٹ کی ہے اس انویسٹمنٹ کو کوئی اثر نہیں پڑے گا بلکہ وہ انویسٹمنٹ انشاءاللہ ڈے بائی ڈے اب گروہ کریں گی کیونکہ جیسا کہ ہی رنگ روڈ اب آپ کو کیونکہ کام سٹارٹ ہو چکا ہے ابھی تو بنیادی طور پر جو گرانڈ ورک ہے وہ ہو رہا ہے لیکن جیسے ہی آپ کو یہ رنگ روڈ نظر آنا شروع ہو جائے گا انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ نے وہ فائلز جو آپ نے تیس لاکھ باتیس لاکھ روپے کی پرچیز کی ہیں مارکٹ میں آنے والے دینوں میں آپ کو یہ پنتالیس پچاس اور پچپن لاغ روپے تک ملیں گے جب یہ رنگ روڈ کمپلیٹ ہو جائے گا تو میرا آج یہ کہنا ہے کہ پانچ مرلہ کی فائل آپ کو اسی پچاسی لاکھ روپے سے اس وقت جو پانچ مرلے کا پلوٹ ہوگا کم نہیں ملے گا اس وقت یہ آپ کو تقریباً پینتیس لاکھ روپے میں پانچ مرلہ کی فائل مل جاتی ہے جہاں تک آٹھ مرلہ کی فائل ہے رنگ روڈ کی کمپلیشن کے بعد انشاءاللہ یہ آپ کو اسی پچاسی نوے پچانوے لاکھ روپے سے یا ایک کروڑ روپے سے ہی کم آپ کو آٹھ مرلے کا پلوٹ نہیں ملے گا جہاں تک دس مرلے کا تعلق ہے تو یہ آپ کو ڈیرڈ کروڈ سے کم پلوٹ نہیں ملے گا فیز ریٹ ایکسٹینشن کے اندر آفٹر دی کمپلیشن آف رنگ روڈ اور جو کنال کا ہے کنال آپ کو تقریباً ڈائی کروڈ روپے کی ملے گی جس وقت رنگ روڈ کی کمپلیشن ہو جائے گی رنگ روڈ کی کمپلیشن کے لیے گورمیٹ اپ پاکستان نے گورمیٹ اپ پنجاب کو جو ایف ڈیویو نے ٹائم دیا ہے وہ دو سال کا دیا ہے جس میں آپ کو پتا ہے کہ تقریباً مہینہ ڈیرڈ مہینہ گوزر چکا ہے اس لیے یہ بہت اچھا ٹائم ہے انویسٹمنٹ کا فیز ریٹ ایکسٹینشن کے اندر اور ان تمام سوسائٹیز کے اندر جو گورمیٹ اپ پنجاب سے اپروفڈ ہیں اور اس وقت رنگ روڈ کی الائنمنٹ کے اوپر وہ ڈیویلپنٹ کا کام کر رہے ہیں امید کرتا ہوں دوستو یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور اگر آپ کا کوئیسٹن ہوتا ہے ریگارڈنگ رنگ روڈ ریگارڈنگ بحری آٹوم فیز ایٹ ایکسٹینشن ریگارڈنگ ڈی ایچ اے روڈ پنڈی اسلام بات تو آپ ہمیں کوئسٹن کر سکتے ہیں ہماری دیئے گئے نمبرز پر بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اور ہمارے کومنٹ سیکشن میں بھی ہمیں کوئسٹن کر سکتے ہیں اگر آپ بحری آٹوم فیز ایٹ ایکسٹینشن کے اندر یا ڈی اے چے کے کسی بھی پروجیکٹ کے اندر انویسٹمنٹ کرنے کے ارادہ رکھتے ہیں تو آپ ہم سے رابطہ کریں انشاءاللہ ہم پوری کوشش کریں گے کہ مارکٹ کے اندر جو سب سے وارے کی ڈیل ہوگی وہ آپ کو لے کر دیں انشاءاللہ دوستو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں جب تک کے لیے اللہ حافظ